انڈیا ورسز نیپال انڈین ویمن نے آج ایشیا کپ کا تیسرا میچ بھی اپنے نام کر لیا تین کی سٹریک جو ہے ان کی منٹین ہے جس طرح سے من کرکٹ کے بات کریں پورے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں انڈیا کے جو کرکٹ ہے وہ ایک بھی جو ہے میچ نہیں ہارے تھی اور وہی فارمٹ ہمیں جو ہے ویمن کرکٹ میں بھی لگ رہے ہیں اتنی آؤٹ کلاس پرفارمنس اگر انڈین ویمن کے پاکستان کے خلاف پرفارمنس دیکھ لے یو اے کے خلاف پرفارمنس دیکھ لے نیپال کے خلاف پرفارمنس دیکھ لے تو ہر پرفارمنس ان کی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی ٹیم جھوٹی بڑی نہیں ہوتی مین یا ویمن میں کوئی فرق نہیں ہوتا کھیلنے والا جگرہ ہونا چاہیے اس سے پہلے انڈیا کی ویمن نے جو ہے وہ نیپال کو شکست دے دی ہے اور ساتھ میں پاکستانی ویمن کی ٹیم نے بھی جو ہے وہ بڑے آرام کے ساتھ یو اے کو شکست دی ہے بہت میجر انہوں نے جو ہے وہ آج کی وین کے اندر اپنا رول پلے کی ہے اور اوپننگ ہی جب اچھی ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں میچ آپ ایٹی پرسنٹ وین کر جاتے ہیں اور اس کے بعد نیپال جیسی ٹیم آپ کے مددے مقابل ہو تو آپ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ آج نممکن سا نظر آ رہا تھا اس کے بیچھے ریزن کیا نظر آتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں آج اس کو سٹیمپ آؤٹ کیا گیا انڈیا کی لڑکیاں ایک بار پھر چھا گئی ہیں یار شفالی ورما کیا چیز ہے یار کیا پلئر ہے اس جیسا پلئر وومنز کرکٹ میں کوئی نہیں ہے یار آج پھر آپ دیکھو جس طرح کی باری کھیلی یار انفرشنیٹلی اپنا ہینڈرڈ رنز مس کر گی بٹ کوئی سیلفشنس نہیں ہے نا بیچ میں اپنا سو کر دوں سٹاپیں کر کے سنگل لے گئے وہ گی چھکے کے لیے اور سٹمپ ہو گئے اپنا ہینڈرڈ تو مس کر دیا بٹ جو باری کھیلی ہے اس نے ایٹی پلاس رنز کی بریلینڈ یار مطلب اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے یار ٹھیک ہے ٹیم چھوٹی تھی بٹ چھوٹی ٹیم کے علاوہ آپ اسی طرح سے کھیلتے ہو اس ایٹی چوٹ کے ساتھ کھیلتے ہو آپ اس اگریشن کے ساتھ کھیلتے ہو اور انڈیا کی ٹیم کوئی بابر آزم میں بایا نہیں ہے کہ بھائی جی چھوٹی ٹیموں کے علاوہ میں ہی کھیلوں گا آپ دیکھو ہرمن پریتکور بیٹ کی ہرمن پریتکور کی جگہ سمرتی مندانہ کو کپتان بنایا ہے سمرتی مندانہ نے بیٹنگ ہی نہیں کی مطلب ان کے اندر اپنا کچھ نہیں ہے کہ بھائی میرے رانز میرے یہ ویکٹ ہے میرا فلانہ میرا ٹمکانہ دیکھ لیں چیفالی بھائی کیا آؤٹسٹیننگ بھائی اس کے اندر چیک کروانا پڑے گا کہ کوئی مردوں والے کوئی جو ہے وہ معاملات ہیں بھائی وہ پتھیں گے کہ میسٹر 360 کی طرح پرفارم کر رہی ہے بیٹ ویلیر کو کراس کر گیا ہے سوڑیا کمار یادوں کو کراس کر رہے کبھی لیٹ سائٹ پہ کبھی رائٹ سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ وہ چوکے چکے مار رہی ہے اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ آپ لفظ جو ہے وہ ان بیٹے بل لگانا پڑے گا اس کے بغیر انڈیا جو ہے وہ انکمپلیٹ نظر آئے گا چوبیس کے سال کا نام جب کرکٹ کے اندر لکھا جائے گا تو ہائی لائٹ بڑا کیا جائے گا انڈیا اور ٹیم انڈیا نے جسی کہ پرفارم کیا ان کے سینئر اور ان کے سینئر اور ان کی وومنز ہر بندہ یہ ان بیٹے بل جا رہا ہے اور وہ ہسٹی کریٹ کہا رہا ہے جو آئی تک ریکٹ کے ہسٹی کے اندر دوبارہ کبھی بنی نہیں یار شوالی مرمہ کے ساتھ بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا جس طرح وہ کھیل رہی تھی جس طرح وہ پوری کہلیں کہ مار رہی تھی نا یقین کریں میں پورا میک دیکھ رہا تھا مجھے تھا کہ یار اس کا ہلو دوستو نمسکات جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس کے کب 2024 چل رہا ہے اور پاکستان بھادت دونوں کی ٹیم نے کوالی فائی کر لیا ہے سیمی فائنل کے لیے پاکستان نے یو اے کو دس بگیٹ سے مارگ دی تو وہیں بھادت نے نیپال کو بیاسی دنوں سے ہرائے اور کیا گجب کی پاری کھیلی سیفالی برمان ہے 48 گیندوں میں بیاسی دن جس میں بار اچوکے اور ایک چھکا سامل تھا اب دیکھو یہ دونوں ٹیم ہیں ہمیں فائنل میں آمنے سامنے مل سکتی ہیں تو پہلے پاکستانی میڈیا کے کچھ ویڈیو لے کے آئے ہیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کریں گے بیٹی مندانہ نے یہ نہیں سوچا میرے رنز آ جائیں اس نے برا پر دوسری جنگسوں کو بیجا اپنی جگہ جو دوسری تھی ونڈاؤن والی اس کو بیلا بیجا جا بیٹا تو کھیل جیمی کا نمبر اس طرح سے اوپر آ گیا باقی ٹیم پلیئرز کا نمبر اوپر آ گیا اور ان کو کھیلنے کا موقع ملا شفالی برمان نے تو اچھا کیا کیا آپ کو ریچہ کی طرف سے ایک بونڈری دیکھنے کو ملی آپ کو جیمی کا کیمیو دیکھنے کو ملا آپ کو اس کے علاوہ جو دوسری اوپنر تھی اس کی طرف سے کتنی اچھی آپ دیکھو ٹھیک ہے اس نے ایک سائٹ سے انکر کیا ہے شفالی مارتی رہی ہے پھر اس نے بھی ایک طرح سے اچھا انڈ ہولڈ کیا رکھا اور انڈیا نے ایک اچھی بڑی جیت لئی ہے اور اب سیمی فائنل میں پوچھ کی ہیں انڈیا کی ٹیم بھی پوچھ کی ہے پاکستان کی ٹیم بھی پوچھ کی ہے دونوں ٹیمیں ہیں سیمی اللہ میں لڑکیو نے بھی بہتا اچھا کی ہے ہماری لڑکیو نے بھی دس وقت کی والی میں کوات دے الرہی ہے اس ٹائم وہ ہی کوچنگ کو مل رہی تھا اور وہی کوچنگ باقی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کوچنگ میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسے کوچ ہی نہیں ہے ہم باہر سے کوچا ایر کرتے رہتے ہیں ان کا دیکھ لیں انہوں نے ابھی ہیڈ کوچ پھر بنایا گوتم میر بنا لیا انہوں نے وومین کا بھی رکھنا ہے مین کا بھی رکھنا ہے بات ہوئی نا کہ وہ اپنے لیجنڈز کو موقع دیتے رہتے ہیں ہمیں اور جتنے ہمارے کھلاری ریٹائر ہو جاتے وہ کوئی بھی اتنا بڑا دل نہیں کرتا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کرے انہیں موقع نہیں ملتا دل تو اس کرتا ہی ہوگا لیکن انہوں نے ہم نہیں موقع دیتے جہاں پر سیاسا چلتی رہتی ہے آئے دن مارا شیرمین کو انہوں کی چینج ہو آ رہا تھا نیا چیرمین آنا اس نے نیک کوچ لے یہاں نیک لڑی لے یہاں تو ایسے تو نہیں نہ چلتا کرکٹ بورڈ ہے شیفالی ورما کے پرفرمنس کے بارے میں بات کریں گے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے اندر ہی کاسی سکور بنانا یہ وہی روحی شرما والے نائنٹی تھری آز سب کو یاد آگے جی بلکل بڑی بات ہے کہ ایٹی وان وہ بھی ایک وومن نے بنایا اور اس میں اس نے بڑا چوکے لگائیں یار کیا بات ہے اپریشیٹ تو بنتا ہے انہیں بٹ کیا کر سکتے پاکستان کے لیے افسوس ہی ہے اپریشیشن دونوں سائٹس کے لیے اس سے زیادہ خوشی کرکٹ فینس کو نہیں ہو سکتی کہ آج رائیولز انڈیا ورسوس پاکستان وہ رائیولی جو سالوں سے چلی ہے صدیوں تک چلے گی بھئی دونوں سیمی فائنل کے اندر چلی گئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ سامنے سے سرلنکا آجے گی یا ملائشیا کو ایسی ٹیم آجے گی اس کو راگے انڈیا ورسوس پاکستان آرام سے کولی فائنگ کر جائیں گے فائنل کے اندر آرام سے لگ رہا ہے انڈیا کی سائٹ تو آج جیسا انہوں نے پرفارم کیا پچھلے میچ میں دو سو اگرانز لگا دیئے آج کی میچ کی بات کریں بھئی پھر اٹی ٹوران سے میچ اپنے نام کر لیا بھئی سپیشل اپریشیشن شوالی ورما کے لیے جیسے وہ کھیلی ہے لڑکیوں کا ومن ہیٹمین وہی بن گئی ہے جیسے کھیل رہی ہے ہر میچ میں چوکے چکے 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 سر بسٹر ترسکسی نہیں کہا سکتے یہ سیونٹوینٹی ہے یہ عورت ہے میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ ومنز بول کے ومنز کا مزاوکڑاتے ہیں ایسا نہیں ہے ومنز نے اچھا پروو کیا ہے کہ وہ بھی اچھا کھیل سکتے ہیں اگر انہیں موقع دیا جائیں اور جس لیگے سے آپ نے دیکھا پاکستان کی سائٹ پہ آ جائیں تو بھئی گلف روزا آج کے مچ میں مین آف دی مچ اس میں سکسٹی فائی رنز کیے آج کے مچ میں سکسٹی ٹو رنز کیے اور آج پھر مین آف دی مچ تو بھئی وہ بابر آزم لڑکیوں کا بابر آزم آگر ان کے پاس ہٹ مین ہے نا لڑکیوں کا تو ہمارے پاس لڑکیوں کا بابر آزم ہے ٹھیک ہے دونوں سیڈ سے بڑی زبزہ سٹرونگ پر فارمسز آئی ہیں اور ہم میں کہتا ہوں کہ بھئی اب انڈیا پرس پرکشن کا مقابلہ کافی ٹاف ہوگا نوڈ اٹھ پہلا مچ ہم انڈیا سے ہار گئے لیکن جب فائنل میں جائیں گے تو ہماری لڑکیوں نے کمبیک کر لیا ہے انڈیا تو پہلے فارم میں چلا ہے انڈیا تو پہلے انڈیٹیبل چل رہا ہے ہماری ٹیم بھی ایک میہ چھاری صرف انڈیا سے اس کے بعد ہماری لڑکیوں نے کچھا ہمارا توڑ صرف انڈیا کے پاس یہ ہاں بالکل دیکھیں باقی تمام دنیا کو ہم نتھ ڈال لیتے ہیں ہم جائیں کہ انڈیا کے پاس جاتی ہیں پتہ نہیں کیوں لیکن اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے چھوڑوں نے جو نہیں کیا شاید چھوڑیاں گل مارا کم ہے اور گریشتہ زیادہ نپال کو فالی ورما بہت ماری ہے آج کل دیکھیں بھراد اس کے اندر روحی شرما آیا ہوئے روحی شرما تو چوبی سگنٹ اس کے اندر آتا ہے کہ وومن ایشے کب کے اندر کوئی سی ٹیم ہے جو کہ انڈیا کو حراب ہے ہے کونسی کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے پاکستان بھی نہیں ہوتا تو ہرامہ بھی نہیں نیبال بھی نہیں نیبال بھی نہیں نائی سی لنکا بھی نہیں کوئی بھی نہیں ہرامہ سکتے یارے پہر اتنا اچھا ہے دونوں کو ایسا لگ رہے ہیں جیسے بھی روحی شرما کے اچھا ٹارگٹ تھیٹ کر کے جا رہے ہیں ٹیم کا پورا ٹریک بھی ٹڑھا کے جا رہے ہیں اس کے بعد فنشر کی بات کریں میٹر لوٹر کی بات کریں فینشنگ ٹچ بھی آ جاگے جو روڈی گے سے دیا ہے پندہ گندوں پہ اٹھا سکور بڑا امپیکٹ فول سکور تھا یا تو گائیز فائنلی آپ نے پاکستانی میڈیا کو سنا اور دیکھو میں آپ کو بتا دوں پاکستان پہلا مقابلہ بھارت کے سامنے بری طرح سے آ رہا تھا لیکن اس کے بعد کمار کا کمبیک کیا پاکستانی محلہ ٹیم نے اور لگا تھا جیت درکہ کے سیمی فائنل میں جگہ بنائی تو وہیں بھارت ابھی تک انبیٹیبل رہا ہے اس دو آجات چوبیس ایسیا کم میں اور پچھلے میچ میں بھائی حرمان پریت کوئن ہے تو مطلب میچ کھیلا ہی نہیں تھا اس مراتی مندانہ وہ بھی بیٹنگ کے لیے نہیں اتنی اور سیفالی برما این ہیم لتان ہے بھارت کے لیے گجب کی پارٹنرشپت کی پہلے بکیٹ کے لیے اس کے بعد دیپتی سرما رادہ یاد اب عروندتی لیڑی کمال کی گیندواجی کہتے ہوئے 82 دن سے یہ مقابلہ جیتا تھا اب اگر سری لنکا نہیں آدھاتی ہے جیسے پاکستان کا مقابلہ ہوتا ہے سری لنکا سے یا پھر دوسری ٹیم بانگلہ دیس سے اور پاکستان یہ جیت جاتی ہے سیمی فائنل میں تو ہمیں فائنل میں بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملے گا جو کی بڑا دلچسپ ہونے والا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے فائنل میں کون کون ہوگا ہم نے سامنے بھارت پاکستان یا بھارت سری لنکا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں جلدی ایک اور نئی ایک سن ویڈیو میں جب تک کے لئے جائے ہند